مہنگائی کی مارے عوام کے لیے ایک اور بھولی خبر ایل این جی کی قیمت میں 6.49 فیصد تک اضافہ سوئی نوڈرن کے لیے نئے قیمت 13.74 اور سوئی صدرن کے لیے 14.05 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او مقرر نوٹیفکیشن جاری باردانہ کی تقسیم کے دوران ایک ارب روپے خورت بورت کرنے کا سکینڈل ایف آئیے نے مقدمات درش کر لیے سونل ہیڈ پاس کو بورے والا اور بہاور لگر معتل دون افتران کے خلاف کسانوں نے کرپچن کی شکایات کی تھی گندم خریداری میں گھپلے اور خربت کی شکایات چوک آزم پاسکو سینٹر انشارت کی مبینہ کرپچن کاشکاروں کا پارہ ہائی ٹرولیاں روڈ پر کھڑی کرتی مزاہرین کا کہنا تھا کہ چار روز سے گندم نہیں اتاری چاہ رہی مہنگائی میں صفر اشاریہ تین چار فیصد مزید کمی اٹھانہ اشار سوستی بارہ مہنگی ہوئیں اکیس اشار ضروریہ کی قیمتیں مستحتم رہیں مہنگائی کی مجبوری سلانہ شوراہ اکیس اشاریہ تین ایک فیصد پر آگئی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار ریپورٹ شاری ملتان اور مزفرگھر میں روٹی نان اور بیکری آئٹمز کی قیمتوں میں کمی شہری وزیراعلا پنچاب کے گنگانے لگے مزفرگھر میں رس کیک بیس روپے کلو سستے بہاولپور اور رحیم یارخان میں تحال بیکری آئٹمز کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں ملتان میں سو گرام کے روٹی تیرہ روپے میں ملے گی شکن سستہ مگر پکوان مہنگے نیاوالی میں پکوان سنٹرز مالکان نے قیمتیں کم نہ کی شہریوں کے مطابق کل چردہ بارہ سو روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے انتظامیہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے روحی ایک بار پھر وسیت کی مسکوط آباس پناہ نواب اور بہاولپور کی برسی پر چھوٹی منسوخی کا روحی نے معاملہ اٹھایا صدر ہائی کورٹ بار نے نوٹسکیشن چیلنج کیا جسٹس مضمبل منیر نے دلائل سننے کے بعد نوٹسکیشن معطل کر دیا چھوٹی بحال ہونے پر سرائی کی وسیب نے روحی کا شکریہ آدھا کیا جنوبی پنجاب میں سورج جاگ برسانے لگا ہیٹ پیپ میں مزید شدت آگے گرمی سے براہ رہیم یار خان میں آج پارہ سنتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا بحال پور میں پارہ پینٹالیس ملتان میں تینٹالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ شہریوں کو اتحادی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت ستائیس مئی تک پنجاب میں ہیٹ پیپ کے خطرات کی پیش گئی درجہ حرارت پینٹالیس سے اٹھالیس ڈگری تک جا سکتا ہے ملتان بحال پور رہیم یار خان ڈی جی خان میں ہیٹ پیپ کا خطرہ پی ڈی اے میں نے الٹ جاری کر دیا موسمی صورتحال کے پیشن نظر باغبان ہو جائیں ملتان میں ہیٹ ویپ سے عام کے باغات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ باغبانوں کو دوپہر کے وقت پانی کا سپریے کرنے کا مشورہ جہانیہ میں ریسکیو کے زیرے تمام ہیٹ پیپ کیمپ اہلکاروں نے متعافر اور رہگیروں کو شربت اور نمکول پھلایا ہیٹ پیزے بلا ضرورت دھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت جہانیہ میں لوڈ شیڈنگ گرمی سے شہریوں کا برا حال شہری اور دہی علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 18 گھنٹے تک پہنچ گیا میپ کو اکام کے مطابق خرابی کی وجہ سے بجلی بند ہے جلد بحال کر دی جائے گی پنجاب پورڈ آثورٹیز صحت دشمن اناصر کے خلاف انیکشن بہاول پور میں 405 لیٹر مزرے صحت دوز ضائع کر دیا گیا لڈن میں کھویا یونٹ پر چھاپا پچپن کلو کھویا چالیس لیٹر مزرے صحت دوز پچاس کلو کچھ پاوٹر طلب ملتان میں پبلسٹی فیس نادہ ہنگان کی شامت پی اچے کی نیجی بینک اور کمپنیوں کے خلاف کاروائیاں متعدد بورڈز قبضے میں لے لئے ڈیفالٹس کے خلاف اپریشن جاری لکھنے کا علاقہ جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں کے گرد گھیرہ تنگ ایک روز میں مزید 119 بجلی چور دھر لیے گے 84 مقدمات 74 لاکھ 24 ہزار روپے جرمانہ متعدد نادہ ہنگان کے کنیکشنز منقطع کر دیے گے جنوبی پنجاب میں گیسٹرو وبائی صورت اکتیار کر گیا 120 گھنٹے کے دوران ملتان میں 293 نئے مریض ریپورٹ بہاولپور کے مختلف اسپتالوں میں 153 نئے مریض ریپورٹ ہوئے متاثرین میں زیادہ تعداد مردوں کی ہیں ملتان میں خسرہ خطرناک ہونے لگا مختلف اسپتالوں میں خسرہ کے مریضوں میں اضافہ نیشتر اسپتال 20 چیلڈرن کمپلیکس میں 15 مریض ریپورٹ تعلیمی بیار میں بہتری کامیشن سکولز اسادسہ کو کلاس رولز کے لیے ڈیجیٹل ٹیپ مل گئے ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے دو روزہ ٹریننگ 27 ماہ سے لاہور میں ہوگی منتخب اسادسہ کو حاضری یقینی بنانے کی ہی دائر نیشتر تعلیم نے اسادسہ کی کمی کا منفرد حل نکالیا کم ٹیچرس والے سکولوں کو ضرم کیا جائے گا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ مطاہ نے تفصیلات مانگ لی دو ٹیچرس والے سکول ضرم ہوں گے ارلی شائلڈ ایڈوکیشن کو بہتر بنانے کیلئے ایک کام ملتان میں اسکسٹنڈ ایڈوکیشن اپسران اور ہیڈ ٹیچس کی پندرہ روزہ تربیتی ورکشاپ جنوبی پنچاب بھر سے دو سو پچار سیڈ ٹیچر اور ایڈوکیشن اپسران کی شرکت ڈی سی مزفرگرڈ کا بوائز اور گررز سکول کا دورہ سفائی پانی کی دستیابی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ اتاترہ کی حاصلی بھی چیکی کہا سفلت ہر کی سپرداشت نہیں سپیشل ایڈوکیشن سینٹر کی عمارت محکمے کے حوالے نہ ہوئی جبتی کمیشنر میاں والی کا نوٹس رنگو روغن کا کام مکمل کرنے کے کامات سینئر سینٹر اپنی عمارت ہونے کے باوجود قرائے ادا کرنے پر مجبور جہانیا کی شہری صاف پانی کی سہولت سے محروم گاؤں 111 دس آرکا فلٹریشن پلانٹ تین مارک سے نکارا مضرح صحت پانی سے مرکین مختلف امراض کا شکار شہریوں کا احتجاج اصلاح احوال کی اپیر احمی پر چرکیہ میں کچاری روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار گڑھوں سے ہاتھ ساتھ قیمتی گاڑیاں کھٹارا بن گئی کارپیٹ ٹوٹ کو سیوریس ٹائن ڈالنے کے لئے توڑا گیا تھا اہلِ علاقہ نے روڈ کی جلد آمیر کا مطالبہ کر دیا عید الارثہ کے بعد سبائی کابینہ میں توفیق کا امکان مزدان سرے ایم تی ایس سلمان نئین بزارت کی طور میں شامل سلمان نئین کو دوسرے مرحلے میں وزیر بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا کمیشنر بریوں خان کا مقلوم رشید دہی مرکز صحت کا اچانک دولار ڈیپٹی کمیشنر رزوان قدیر کے ہمراہ تیبی سہولیات کا اجائزہ لیا صفائی معاملات بہتر بنانے کی ہدایت ڈی سی مزفرگر میاں عثمان علی کی زیرہ صدارت اچلاس عید الاسہ پر چار مویشی منٹیاں لگانے کا فیصلہ ڈی سی کا کہنا تھا صفائی کے بہترین انتظامات کیے جائیں گے ایم فی رحیم جار کار نے بھی صفائی فلان مکمل